اِنَّا سَ مَنْ يَشْتَرِي لَحْوَ الْحَدِيثِ نَيُزِلْيَانْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغِیرِ عِلْمِ لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو کھیل کی باتیں خریدتے ہیں کھیل کود اور تاکہ لوگوں کی توجہ ادھر ہو جائے اور یہ باقیتہ کیا ہے نظر بن حارس جو رعو سائے قریش میں سے تھا اور اس شخص کا معاملہ یہ تھا کہ یہ حضور کے شریعترین مخالفین میں سے تھا اس نے یہ کیا کہ یہ لوگ جو ہے کیونکہ عربوں کے ادھر ذوق تو تھا ان کے ہاں اچھے شاعروں کی بڑی قدر تھی خطبہ عدب جو ہے فسات و بلاغت جو ہے اس سے دلچسپی تھی قرآن مجید کی فرساحت اور بلاغت انہیں اپنی طرف کھینچتی تھی وہ چاہتے تھے کہ یہ لوگ سنے ہی نہ تو وہ کہیں سے شام گیا اور وہاں سے کوئی گانا گانے والی ایک لونڈی لے آیا جو بہت اچھا گانا گاتی تھی اور اس کی محفلیں اس نے ملقب کرانی شروع کر دی تاکہ لوگ آئیں یہاں پر اور یہ اس میں مگر رہے اور ذات کا مقبت وہاں لگائیں تو دن میں سوئیں بارہ کسی طریقے سے ان کی توجہات جو ہے اس کو محمد کی طرف سے ہٹا کر صلی اللہ علیہ وسلم تو ان سیزوں میں لگا دیا جائے اور یہ اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ اس وقت دنیا میں یہ کھیلوں کا معاملہ سپورٹس کا گیمز کا معاملہ اور پورے ذرائع ابلاغ کی اوپر معلوم ہوتا ہے چھائی ہوئی شئے یہ ٹی وی کے اوپر تو معلوم ہوتا ہے کہ دنیا کی اہم ترین شئے جو ہے کوئی گیمز ہیں ان کے ٹورنمنٹس ہیں وہ وہاں ہو رہا ہے یہاں ہو رہا ہے وہاں ہو رہا ہے یہ ٹینس کا یہ فلاں کا ہے یہ تراکھی کا ہے اس لیے کہ اسی کو دیکھتے رہو جو بھی وقت میں فارغ ہے تاہر بات ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہیں بیٹھے بیٹھے کہیں اچانک خیال ہی آ جائے کہ بھئی سوچے انسان میں ہوں کون کہاں سے آیا ہوں کہاں جا رہا ہوں زندگی کا مال کیا ہے مقصد کیا ہے اپنی حالات کے بارے میں ہی سوچے دنیا کدھر جا رہی ہے قوم کدھر جا رہی ہے ملک کدھر جا رہا نہیں ان کو مست رکھو وہ اقبال نے تو کہا تھا کہ ابلیس نے یہ کہا اپنے کارندوں سے کہ مست رکھو ذکر و فکر صبح گاہی میں اسے اور پختہ تر کر دو مزاری خانگاہی میں اسے اس سے اگلی بات ہے کہ جو آج دنیا کے ابلیسوں نے جو ایجاد کی ہے کہ یہ کھیل کود اسی طریقے سے یہ ایکٹرز یہ ڈرامے اور پھر ان کے ایکٹرز اور ایکٹریسز کی زندگیاں اور ان کے جو بھی سکینڈلز ہوں جس طریقے سے کہ ان کو دنیا میں پھیلایا جا رہا ہے تاکہ وہ جوجوان نسل بھی بس ان دین اور اللہ تعالیٰ کا جو معاملہ ہے اس کو یہ ہنسی ڈھٹا بنا دیں یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے لئے احانت آمیز عذاب ہے اور جب اسے سنائی جاتی ہیں ہماری آیات تو وہ اپنی قبر اپنی جبور کا چل دیتا ہے مستقبل استقبار کرتے ہوئے کہ اللب یسمعہا جیسے کہ اس نے سنی نہیں کان نفی اذنے وقرا گویا کہ اس کے کانوں میں کوئی سکل ہے بوجھ ہے اس نے سنائی نہیں کیا محمد نے سنایا ہے فبشکن ہو بے عذاب ان علیم یہی ہے جو آپ نے صحیح سنجھ جائے کہ وقت کا سیاد جو ہے ایسے کام اصل میں دیکھیں اصل ہمارا ایمان ہے کہ یہ زندگی عارضی ہے اور محدود ہے آخرت کی زندگی عبدی ہے بہت بڑی ہے بہت بہتر ہے بلتو سرون الحیات الدنیا والآخرت و خیر و آپ کا ایک بات اب اس محدود زندگی کے عامال کے نتائی اس لا محدود زندگی میں نکلنے ہیں لہذا اس زندگی کا ایک ایک لمحہ امتہائی قیمتی ہے why to wasted اسی لمحے سے آپ کو آخرت کمانی ہے ہاں دنیا کی کوئی ضرورت پوری ہو رہی ہے وہ کام کرنا ہے بیٹھ ہے معاش ہے بیوی بچوں کو پالنا ہے اس کے لئے دنیا کی کوئی ضرورت پوری ہو رہی ہو یا پھر آخرت کے اندر کسی قبائی کے لئے احسان اپنا وقت لگا کسی اور کام میں وقت لگانا یہ وقت کی ناقدری وقت کی ناقدری اسی کو قرآن مجیل میں سورہ مومنون کو شروع میں کہا گیا ہے لگو حرم و کام ہے جو کہ اب لگو شہر یعنی اس کو حرام نہیں کہا گیا ہے گناہ کا لغز اس کا لغو لغو وہ ہے اس کا لفائدہ نہیں کچھ حاصل نہیں آپ کے لئے تو کوئی دنیا بھی ضرورت پوری ہوئی ہے اور نہ کوئی آخرت بھی خواہی آپ نے کیسے ہوئی ہے تو گویا کہ وہ وہ علمہ آپ کا خواہب ہوئی ہے بھی اس حد تک جو میں مانتے کو تیار دیں اسی میں وہ چیزیں بھی آ جائیں گی جسے آج کل ہم کہتے ہیں بیس ٹائم وقت گزاری کا بشلہ ہے بھئی وقت گزاری یہ وقت تو بہت خیم چیش ہے اس کے ایک ایک لمحے سے فائدہ اٹھاؤ اس لیے کہ اسی کے ذریعے سے جو میں اخروی جو ہے وہ جو اس کے سبرات ہیں وہ حاصل کر دیں حضور نے فرمایا بڑی پیاری حدیث ہے جو یاد کرتے کے قابل ہے قرآن یہ بھی کہتا دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان ہے وہ کیوں اگر دنیا ہی مطلوب ہو گئی آخرت نگاہوں سے دور ہو گئی تو یہ دھوکہ ہے اس نے آپ کو اصل حقیقت سے دور کر دیا دھوکہ دیا لیکن اگر آخرت میں یقین ہے یہی دنیا ہے یہاں باؤں گے تو وہ آنکھ کٹو گے اگر بویا ہی کچھ نہیں تو کٹو گئی کیا تو دنیا بزرعت العاخرہ یہ دنیا جو ہے آخرت کھٹی اس کھیٹی میں آپ حل جلاتے ہیں خاش کرتے ہیں اس میں آپ نے ایک عمال کھٹے ہیں اس کی آپ کو فقی بلے گی خیامت میں آخر